السلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کے پی کے کی بائیو کے فرسٹ یئر کا گیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو تھوڑی رمبی ہوگی کیونکہ آپ کی بک بھی ماشاءاللہ سے کافی بڑی بک ہے تو میں آپ کو بک سے ہی بتاؤں گا نشان لگواتا جاؤں گا چپٹر وائز اور ٹاپک وائز آپ نے کتاب اپنے پاس رکھنی ہے اور آپ نے میرے ساتھ وہ نشان لگاتے جانے ہیں جو questions short کے لئے امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ کو short کے حوالے سے بتاتا جاؤں گا جو long کے لئے امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ کو long کے لئے بتاتا جاؤں گا سب سے پہلی جو چیز ہیں امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو boxes ہیں ان کو آپ نے ignore نہیں کرنا objective کے لئے آپ نے ان boxes کو بالکل بھی ignore نہیں کرنا اس کے بعد میں start کرتا ہوں straight away techniques used in cell biology یہ short کے لئے امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب staining یہ آپ کے mcqs کے لئے امپورٹنٹ ہے میں ساتھ ساتھ لکھتا جاؤں گا s means short question m means mcqs اور l means long question یہ جو table ہے یہ بھی آپ کے mcqs کے لئے کیا ہے important ہے پورا کا پورا table اس کے بعد آگے چلتے ہیں tissue culture یہ آپ کے short کے لئے امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ جو اس میں tissue culture operators ہے اس میں سے آپ سے mcq پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد main steps in tissue culture یہ آپ کے short کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے اور long کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد جو crematography ہے یہ آپ کے short کے لئے امپورٹنٹ question ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کے علاوہ micrometry یہ آپ کے short question کے لئے امپورٹنٹ ہے اور اس کی جو diagram ہے diagram کے ساتھ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اس کے بعد cell wall and plasma membrane یہ آپ کے long question کے لئے امپورٹنٹ ہے اور اس میں جو plasma membrane ہے وہ آپ نے اس کو short question کے لئے بھی آپ نے اس کو تیار کرنا ہے role of proteins آپ کے short question کے لئے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آپ کی یہ جو diagram ہے ہے یہ اس ڈائیگرام میں سے آپ سے پہلچھا جا سکتے ہیں اس کے بعد جو mon 테이پسٹو پولشن کے لئے ہیں یہ آپ کے ш отдہ اور longo دونوں کے لئے ہےمٹورٹنٹ روال اوف پلازما میبریند یہ آپ کے شرگ قویٹنٹ کی اپسٹو پولشن کے لئے آپ کے لونگ میں کچھوٹے پولشن میں配د کی یعنی لوگ قوشن کا جز عاقی تور پر آپ سا اڈائیگرام کے ساتھ آپ کا سوچ گیا سکتے ہیںAT اس کے علاوہ آپ دائیگرام کے ساتھ شورٹ میں تیار کرنا ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جناب اس کے علاوہ سائٹو سکیلٹن یہ آپ کے شورٹ پوشن کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد سیلیا اور فلیجیلا یہ بھی آپ کے شورٹ پوشن کے لیے امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں تو یہ جناب ون بائی ون میں آپ کو ساری چیزیں ون بائی ون بتاتا جاؤں گا نیکلیو پلازم اور کروموسومز یہ آپ کے شورٹ پوشن کے لیے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دائپلوڈ اور ہپلوڈ نمبر آف کروموسومز یہ آپ کے لانگ پوشن کے لیے کیا ہے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ سے دائیگرام کے ساتھ آپ سے پوشن پوچھا جا سکتے ہیں اچھا سٹرکچر آف بیکٹیریا ان مارڈل پروکریاوئیٹ یہ آپ کے لانگ پوشن کے لیے امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز آتے ہیں ایکسرسائزز کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اچھا اس کے بعد جو شورٹ قویسٹنز ہیں جو آپ کے بک کے آخر میں دیئے گئے ہیں اس میں سائٹو سکیلٹن اور کلورو پلاسٹ فاؤنڈ آن لین پلانٹ سیلز اور واتر تا کونسیکوینسز آف سیل لوزنگ سیل میبرین یہ اس میں امپورٹنٹ ہیں اچھا اس کے علاوہ جو یہ جو اس کے بعد فالویگ قویسٹنز کے جو آنسر ہیں لونگ قویسٹنز یہ اس میں امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو واتر کے کتنے بیکٹریل سیلز ہوتے ہیں اور کتنے مہمین سیلز ہوتے ہیں یہ پورا کا پورا ٹیبل جو ہے ایم سی کیوز کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے اچھا اس کے علاوہ فانڈمنٹل بائیولوجیکل مولیکیولز جو ہے اس میں سے آپ سے لانگ پویسٹن آ سکتے ہیں یہ اس میں پورا کانڈنسیشن ہائیڈرولیسز یہ اپنے سارا جو ہے وہ تیار کرنا ہے بیولوجیکل امپورٹنس آف وارٹر اس میں سے آپ سے شورٹ پویسٹن آ سکتا ہے اور کوہیسیب اور اڈیسیب فورسز آف وارٹر اس میں سے بھی آپ سے ایک شورٹ پویسٹن جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے آگے چل کے یہ جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں کاربو ہائیڈریٹس کو آپ نے لونگ کیلی تیار کرنا ہے ویڈ ڈائیگرام اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو آپ کے پاس آلی گیسکرائیڈز یہ آپ کا جو ہے یہ شورٹ پویسٹن کے لیے امپورٹن ہے ویڈ ڈائیگرام اس کے علاوہ پولی اسکرائیڈز یہ آپ کے شورٹ اور لونگ دونوں کے لیے امپورٹن ہے اور فنکشن آف کاربو ہائیڈریٹس یہ آپ کے لونگ پویسٹن کے لیے پورا کا پورا جو ٹاپک ہے یہ آپ کا امپورٹن ہے اچھا اس کے بعد آگے یہ اس کی ڈائیگرام کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ شیپ آف پروٹین ٹھیک ہے اس میں فائبرس پروٹین اور اس کے علاوہ گلوڈیولر پروٹین یہ دونوں آپ نے شورٹ کے لیے تیار کرنے ہیں اور لیول آف سرکچرز یہ آپ نے لونگ پسنٹ کے لیے تیار کرنا ہے اچھا اس کے بعد لپٹس کو آپ نے شورٹ پسنٹ کے لیے تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد اس میں اس چپٹر میں کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو لے چلتا ہوں اس میں آپ کی ایکسرسائز میں چلکے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ ڈی این اے ڈی این اے کا جو موڈل ہے یہ آپ نے اس کو بلکل بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا ڈی این اے کا پورا جو ٹاپک ہے یہ آپ نے تیار کرنا ہے لونگ اور شورٹ دونوں کے پوائنٹ اف یو سے اچھا ڈی این اے اور آر این اے اس کے کی پوائنٹس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور اس میں سے آپ سے شورٹ پوائنٹ آئے گا اس کے بعد ایکسرسائز آپ نے ایم سی کیوز کے لیے اس کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اس کے بعد جو شورٹ پوائنٹس ہیں اس میں how dehydration synthesis and hydrolysis reaction are used for making and breaking macromolecule polymers یہ ایمپورٹنٹ ہے illustrate the formation of phosphor dacetor bond یہ ایمپورٹنٹ ہے اور some examples of structural proteins یہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ condensation اور hydrolysis کی جو definitions ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد جو detailed answers ہیں اس میں conjugated molecules and describe the role of common conjugated molecules اور اس کے علاوہ ڈی این اے as proposed by western and crick جو western and crick model ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور classification of proteins یہ اس میں کیا ہے ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد اگلے chapter کی طرف چلتے ہیں chapter number 3 کی طرف chapter number 3 میں جو mode of enzyme action ہے یہ پورا کا پورا آپ نے long question کے لئے تیار کرنا ہے lock and key hypothesis ہے اس کے علاوہ induced pit hypothesis ہے reaction mechanism ہے یہ آپ نے سارا کا سارا جو ہے وہ long کے لئے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے long question آپ سے اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے enzyme کا nomenclature ہے اس میں سے آپ سے short question پوچھے جا سکتے ہیں اس کو آپ نے تیار کرنا ہے factors and factors that affect the rate of enzyme reaction یہ آپ کے long question کے لئے جو ہے وہ پورا کا پورا جو topic ہے یہ آپ کا جو ہے وہ important ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے بالکل بھی skip نہیں کرنا اس کے key points کو آپ نے MCQs کے لئے دیکھ لینا ہے اس کے بعد اس کے الگ سے MCQs ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور اس کے لئے جو short questions ہیں اس میں what is co factor اور how pH of a cell affects the enzyme activity یہ important ہیں اور جو آپ کے long questions ہیں اس میں mode of action of an enzyme اور how do the enzyme and substrate concentrations affect the rate of enzyme action یہ دونوں جو ہیں وہ characteristics of enzymes ٹھیک ہے یہ آپ نے تیار کرنا ہے اس کے بعد bio energetics اس میں photosynthesis کا جو process ہے اس میں آپ سے short بھی پوچھا جا سکتا ہے اور یہ جو role of sunlight یہ سارا کچھ ملا کے آپ سے long question بھی اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے آپ نے diagram کو بھی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے photosynthetic pigments اس میں سے آپ سے short question پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ chlorophylls اس کا آپ سے function یہ کہ chlorophylls کیا کرتے ہیں اور اس کی diagram اس میں سے آپ سے short question پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو آپ کا جو light reaction ہے light reaction میں سے آپ سے short question پوچھا جا سکتا ہے mechanism of photosynthesis میں جو light reaction ہے یہ اور اسی طریقے سے non cyclic electron transport of light reaction اس کو reason کے ساتھ آپ سے اس میں سے short question پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ cyclic electron transport میں سے آپ سے short question پوچھا جا سکتا ہے یہ میں آپ کو الگ سے پیج میں بھی لکھے بتا سکتا تھا لیکن یہ ہے کہ بک سے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ جاتا ہے کہ آپ نے کونسی چیز اس کو آپ نے کس طریقے سے تیار کرنا ہے اس کے بعد جو glycolysis ہے یہ اس سے آپ سے long question آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یعنی کہ جو long question کا ایک part چھوٹے part کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور glycolysis phase اور oxidative phase دونوں پر آپ سے ایک long question جو ہے وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے تو اس کو آپ نے ہر لحاظ سے کیا کرنا ہے تیار کرنا ہے اچھا اس کے بعد ATP synthesis ATP synthesis جو ہے اس کو model کے ساتھ آپ جو نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس میں سے آپ سے long question جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو جناب اس میں c fold photosynthesis اس کو آپ نے short کیلئے تیار کرنا ہے اس میں سے آپ سے short question پوچھا جا سکتا ہے key points آپ نے بالکل بھی miss نہیں کرنے بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں exercise کو آپ نے exercise کے جو mcqs ہیں ان کو آپ نے بالکل بھی skip نہیں کرنا اچھا اس کے بعد جو short question میں اس میں glycosis کو define کریں role of carbon dioxide as one of the raw material of photosynthesis and what is the main difference between cyclic and non-cyclic photosynthesis یہ آپ نے short میں تیار کرنا ہے اور جو long ہے اس میں detailed note on various steps of krebs cycle krebs cycle is the most important kelvin cycle یہ دونوں بھی important ہیں اور اس کے علاوہ what is photorespiration and what are its disadvantages یہ تینوں جو topics ہیں یہ آپ نے تیار کرنا ہے اس کے بعد ہم next chapter میں آ جاتے ہیں discovery of the virus اس میں سے آپ سے short question پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد classification of virus اس پہ آپ کو long question آ سکتا ہے animal virus, plant virus, bacteriophage یہ سارا کا سارا اس کے بعد جو structure of bacteriophage یہ آپ سے اس میں سے long question پوچھا جا سکتا ہے with diagram اور the structure of HIV اس پہ بھی آپ سے دونوں کو ملا کر بھی long question پوچھا جا سکتا ہے structure of flu virus یہ تینوں important ہیں لیکن اس پہ جو bacteriophage کا structure ہے that is the most important one اس کے بعد parasite nature of virus اس سے آپ سے short question پوچھا جا سکتا ہے virus and the host relationship اس سے بھی آپ سے short question پوچھا جا سکتا ہے life cycle of bacteriophage that is the most important bacteriophage کو آپ نے بالکل بھی کسی بھی طرح سے آپ نے اس کو skip نہیں کرنا bacteriophage کا مکمل کا مکمل جو اس کا جو concept ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے HIV کی symptoms اس میں سے آپ سے ایم سی کی بھی پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ short question بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور symptoms اور اس کی treatment اس کے بعد حرپس حرپس کی بھی آپ نے اسی طرح سے symptoms اور اس کا treatment آپ نے تیار کر لینا ہے پولیو کی symptoms اور treatments کو بھی آپ نے short questions کے لیے دیکھ لینا ہے اس کے بعد جناب پرائنز پرائنز میں سے آپ سے long question بھی پوچھا جا سکتا ہے اور آپ سے short بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے بھی آپ نے key notes کو بلکل آپ نے skip نہیں کرنا اس کی ایم سی کیوز ہیں ان کو آپ نے skip نہیں کرنا اس کے بعد جو short questions ہیں اس میں why do virus need a host cell and what are the consequences of a viral DNA اور اس کے بعد how lymphocytes maintain a healthy immune system in human body یہ تین short questions important ہیں اور describe the causative agent symptoms treatment and prevention of leaf current virus diseases of cotton اور some common control measures against the transmission of HIV یہ دونوں جو ہیں اس میں کیا ہیں important ہیں اور write a brief note on prions and viroids یہ اس میں important ہیں اس کے بعد پروکریاتیکس میں ہم آجاتے ہیں chapter 6 میں اس کے اندر آپ نے جو چیزیں تیار کرنی ہے اب آپ کو بتاتا ہوں bacteria اس میں سے آپ سے short question آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ phylogeny of prokriotes اس میں سے آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے short question اس کے بعد benefits of normal bacterial flora اس میں سے آپ سے short question پوچھا جا سکتا ہے اس کا diagram جو ہے وہ آپ نے body part اور human flora یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو تیار کر لینا ہے اچھا اس کے بعد bacterial bilites ٹھیک ہے اس میں سے آپ سے short question پوچھا جا سکتا ہے alright آگے چلتے ہیں بچوں آگے چلتے ہیں اس کے بعد cholera cholera tyfered fever اور tuber closes اس میں سے آپ سے short question پوچھا جا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد importance of bacteria یہ آپ سے long question کے ایک پارٹ کے طور پر آپ سے اس میں سے question پوچھا جا سکتا ہے اچھا آگے چلتے ہیں تو جناب اس میں as such کوئی important نہیں ہے اس کے بعد mutation and genetic recombination in bacteria اس میں سے آپ سے long question پوچھا جا سکتا ہے sexual reproduction میں سے short question آپ سے آ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد reproduction in bacteria اس میں سے آپ سے ایک mcq پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو ساری کی ساری چیزیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ جو equation ہے یہ equation آپ سے short mcq میں پوچھی جا سکتی ہے اچھا اس کے بعد types of bacteria heterotrophic bacteria اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس میں سے comparison and contrast کے طور پر آپ سے short question جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے اچھا اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو آپ کے پاس flagella flagella میں سے short question آ سکتا ہے پیلی میں سے short question ٹھیک ہے یہ اس میں important ہے structure of bacteria structure of bacteria جو ہے یہ long question کے لئے important ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہم لوگ آتے ہیں تو control of harmful bacteria اس میں سے بھی آپ سے long question پوچھا جا سکتا ہے exercise کو آپ نے بالکل skip نہیں کرنا میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کسی طرح بھی آپ نے skip نہیں کرنا short question short question number 5 short question number 2 short question number 4 or discuss the role of radiation in controlling bacterial growth یہ important ہیں اور جو long question ہے describe the normal flora اور اس کے علاوہ the mode of nutrition in bacteria اور اس کے علاوہ given account of the structure of the bacteria یہ تینوں کیا ہیں important ہیں اس کے بعد ہم جب number 7 میں آ جاتے ہیں protesta and fungi protesta and fungi کے اندر protesta کا پورا کا پورا جو concept ہے یہ important ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو بلکل بھی protesta میں سے آپ نے کچھ بھی skip نہیں کرنا پورا کا پورا آپ نے بیٹھ کے رونا ہے ٹھیک ہے آگے چلکے آپ جو ہے وہ rotofita یہ short question کے لیے important ہے chlorophyta یہ short question کے لیے دونوں امپورٹنٹ ہیں اس کے بعد fungiz like protes that is the main important main groups of this category protest are given below یہ اس میں plasmodial اس کے علاوہ water molds یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں اور importance of protestor to humans یہ آپ کے long question کے لیے کہہ ہے important ہے اس کے بعد fungi kingdom میں ہم آتے ہیں تو fungi kingdom میں اس کی جو general characteristics ہیں یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر رہی ہیں اس کی جو classes ہیں اس کو آپ نے short question کے لیے تیار کر لینا ہے اچھے طریقے سے بیٹا اور آگے چلتے جاتے ہیں آگے چلتے جاتے ہیں آگے چلتے جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آگے چل کے جو diseases ہیں fungi diseases animal diseases ٹھیک ہے ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے key points کو آپ نے دیکھ لینا ہے MCQs کے لیے زیادہ تر اسی میں سے پوچھے جاتے ہیں اور جو اس کے اندر MCQs book کے اندر دیئے گئے ہیں ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے اس کے بعد diversity among plants ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ چلتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو evolutionary origins of plants ہے یہ آپ نے short question کے لیے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد diagnostic features of plants یہ آپ نے short کے لیے تیار کر لینا ہے اس کے بعد evolution of alternation of generations یہ آپ نے short question کے لیے تیار کر لینا ہے اس کے بعد جو non-vascular plants ہیں ان کی general characteristics اور اس کے جو life cycle ہے یہ سارے کا سارا آپ نے long کے لیے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں تو ہمارے پاس جو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا important ہے general characteristics of vascular plants ٹھیک ہے جس کو آپ tracheophytes بولتے ہیں tracheophytes کا پورا کا پورا جو concept ہے یہ آپ کے long question کے لیے important ہے جس میں sub filum اس کے علاوہ جو اس میں club moss ہے یہ سارے کے سارے important ہیں اور اس کے علاوہ lycocida کی جو characteristics ہیں یہ آپ کے لیے کیا ہیں short question کے طور پر important ہیں آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو جو class 1 ہے ٹھیک ہے class 1 ٹھیک ہے philicini یہ آپ نے short question کے لیے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور اس کے علاوہ evolution of microphilis leaf یہ آپ نے short question کے لیے اس کو آپ نے تیار کرنا ہے اچھا اس کے بعد جو maiden hair fern ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ long question کے لیے long question کے پارٹ کے طور پر جو ہے وہ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد importance of seedless vascular plants یہ آپ نے short question کے لیے تیار کرنا ہے اور seed plants کی جو evolution ہے evolution of seed یہ آپ سے short question کے لیے important ہے اور formation of integument around the mego spiregenum and evolution of wall ٹھیک ہے یہ کیا ہے آپ کے short question کے لیے important ہے اس کے بعد جو gymno sperm جو اس کی class 2 ہے اس کو آپ نے مکمل detail کے ساتھ آپ نے long question کے لیے آپ نے اس کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے اچھا اس کے بعد ہم سارا چھوڑ دیتے ہیں یہ جو life cycle ہے ٹھیک ہے life cycle of rose ٹھیک ہے life cycle of angiosperms یہ کیا ہے that is the most important one ٹھیک ہے اس کو آپ نے long کے لیے جو ہے وہ تیار کرنا ہے اس کا مکمل جو process ہے step by step detail کے ساتھ آپ نے اس کو جلدی سے آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے all right آگے چلتے ہیں جناب آگے چلتے ہیں تو اس کے key points کو آپ نے بالکل skip نہیں کرنا exercise کے جو MCQs ہیں ان کو آپ نے بالکل skip نہیں کرنا اچھا اس کے بعد جو short questions ہیں اس میں give two differences between bryophytes and trechophytes یہ important ہے between antiridium and archer genome یہ question number four اور question number three اس میں important ہے question number seven اس میں important ہے اور اس کے علاوہ question number six یہ چار short questions کے لیے important ہے اور جو detailed question ہے اس میں question number three اور question number four these two are the important ones آچھا اس کے بعد آگے next chapter کی طرف ہم لوگ move کرتے ہیں تو classification of animals میں vertebra and inverted bra اس کو آپ نے short کے لیے بھی تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد جو آپ کے جو inverted bras ہیں ان کی جو details ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اچھا اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو اس میں جو plants جو animals والا ہے ٹھیک ہے اس کے آپ نے boxes کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اور اس کے علاوہ sub kingdom جو پیرازوہ پیرازوہ اس کو پورا ٹاپک آپ نے لونگ کے لیے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو امیتزوہ ہے اس میں سے short question آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کو آپ نے detail کے ساتھ اچھی طرح سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے لیکن short question کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد great bilateria یہ جو topic ہے یہ آپ نے short question کے لیے اس کو تیار کر لینا ہے آل آگے move کرتے ہیں بچوں آگے move کرتے ہیں آگے move کرتے ہیں اچھا اس کے بعد phylum ملسکا یہ آپ نے اس کو long question کے ایک پار کے لیے آپ نے اس کو کیا تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہ yes metamorphosis in arthropods یہ long question کے لیے that is very important ٹھیک ہے long question کے لیے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے آگے چلتے ہیں بیٹا آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ بک آپ لوگوں نے رکھی بھی ہونی چاہیئے مکمل topic لانگ کے لیے اچھے طریقے سے تیار کرنا آگے چلتے ہیں اس چپٹر میں باقی اس کے بعد چیزیں ان کو آپ skip کر سکتے ہیں لیکن distinguishing characters of birds اس میں سے short question پوچھا جا سکتے ہیں flying birds وغیرہ وغیرہ mammal birds یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینی ہے اس کے بعد یہ ساری کی ساری definitions آپ نے اچھے طریقے سے terms دیکھ لینی اس میں سے short question پوچھے جا سکتے ہیں کی points کو آپ نے skip نہیں کرنا اچھا short question میں what is the importance of polymorphism why the reptiles excrete nitrogenous waste or in what hemo lymph is different from blood یہ differentiate between prototheria and metatheria یہ important ہے the difference between hemocyl and collium یہ important ہے long questions ہیں question number 4 compare the structure of heart in different philia of animal or what adaptation are found in bird for aerial life and write short notes on the following یہ تین short notes these are the most important ones آگے چلتے ہیں تو جناب ہمارا next chapter ہے اس میں plant nutrition کا پورا topic long کے لئے important ہے with table آپ نے skip نہیں کرنا اور اس کے علاوہ آگے ہم چلتے ہیں role of stomata in gaseous exchange and transpiration یہ اس میں important ہے اور transport in plants اس میں سے آپ سے xylem ہے trachides ہے اس میں سے آپ سے short question ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے یہ سارے concept ہے short question کے لئے آپ نے ان کو تیار کرنا ہے long کے پلانٹ یہ ایک long question کے لئے یہ جو topic ہے یہ کیا ہے important ہے osmo regulation in plants اس میں سے بھی آپ سے hydrophytes ہے میسوفytes ہے یہ آپ نے zero fight ہے یہ short question کے لئے تیار کر لینا ہے اس کے بعد adaptation of plants to low and high temperature اس میں سے long بھی آسکتا ہے short بھی growth and development in plants اس میں سے آپ سے short question ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے apical merist stems ہے اس کے laver lateral merist stems ہے یہ سارے short questions کے لئے important ہے آگے ہم چلتے ہیں جناب آگے 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 plant movement کا topic important ہے اور اس کے laver turker movement یہ آپ کے short questions کے لئے important ہے turker movement rapid movement یہ سارے short questions کے لئے important ہے long میں آپ سے questions کم پوچھے جاتے ہیں آگے ہم لوگ آتے ہیں جناب جو آپ chapter number 10 ہے اس میں سے آپ آگے چل میں آپ کو بتاتا ہوں vanalization یہ آپ کے short question کے لئے important کپ نہیں کرنا بلکل بھی آپ نے کی پوائنٹ کو skip نہیں کرنا exercise کو آپ نے بلکل skip نہیں کرنا اور اس میں short questions ہیں اس میں differentiate between massophytes and zerophytes differentiate between primary and secondary growth in plants or list the adaptation in plants to cope with low temperatures and briefly describe the mechanism of formation of annual rings in plants long questions explain the important plants growth hormones and mechanism of opening and closing of stomata تو یہ چار questions ہیں اس کے بعد chapter number 11 ہے digestion اس میں mechanical and chemical digestion in the oral cavity یہ long question کے لیے important ہے اس کی پوری جو stages ہیں یہ اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے سٹیجز میں آپ سے short question بھی پوچھا جا سکتا ہے اور long بھی پوچھا جا سکتا ہے structure of stomach this is the most important in terms of the long question اور اس میں سے آپ سے جو MCQ ہے وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد flood in the small intense time large intense time کے functions یہ دونوں جو ہیں ان کو long short دونوں کے لیے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اس کے بعد digestion in large intense time یعنی ان کے functions ہیں ان کو اپنے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس کے بعد liver کا مکمل function ہے اس کو آپ نے diagram کے ساتھ تیار کرنا ہے Bile کو short person کے لیے pancreas جو ہے اس میں سے short person پچھا جا سکتا ہے جیسے کمپوننٹس ہیں کمپوننٹس آپ کو لیور کے کمپوننٹس کو اچھے طریقے سے آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد relation of bile and pancreatic juice within the secretion hormone یہ آپ سے short person پچھا جا سکتا ہے اس کے بعد disorders digestive system کے disorders ان کو آپ نے short long دونوں کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے اس کے بعد اس میں کچھ important نہیں ہے اس کے علاوہ دیس پیپسیا کا کونسپٹ ہے جس کی سمٹم جس کی پریونشن یہ لونگ کوئسن کے ایک پار کے طور پر پوچھا جا سکتا کی پوائنٹس کو اپنے MCQ کے لیے تیار کرنا ہے MCQ جو ایٹس ہے اس کو آپ نے اچھ طریقے سے دیکھنا ہے پیجے short question what is the advantage of emulsification different parts of large intestine of human in their natural sequence اور اس کے بعد what are the main symptoms of dyspersia dyspepsia اور what measures are to be adopted for the diagnosis of anorexia nervosa یہ important ہے جو دیٹیل question ہے اس میں mechanism of digestion and absorption اور composition of pile and relate the constituents with respective roles یہ دونوں جو ہیں these are the important اس کے بعد آپ chapter number 12 circulation اس میں blood circulatory system ہے اس میں human heart structure human heart function ہے اس کی ڈائیگرام ہے یہ آپ کے long کے لئے important ہے اس میں جو short questions ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں cardiac cycle کی آپ سے ڈائیگرام بھی پوچھے جا سکتے step wise آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر جانا ہے اس کے بعد ECG میں سے short question لینے کا طریقہ اس voltage record یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنی ECG reading yes that is the most important one in terms short questions اس کے بعد blood vessels arteries capillaries veins ان کا function location یہ آپ نے short question کے لیے اس کو تیار کرنا ہے اس کے بعد path of blood and pulmonary and systemic circulation یہ آپ سے long question بھی پوچھا جا سکتے ہے اس کے لاب control of capillary beds اس میں سے short question جا پوچھا جا سکتے ہے اس کے پاس یہ table ہے اس میں سے 1 mcq لازمی آئے گا bp systolic pressure کیا ہوتا ہے distolic pressure کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا difference آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد اس diagram کو بھی اچھے طرح سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد cardiovaskular disorders اس میں آپ سے long question جو ہے ایک آسان سا long question جو اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس طریقے سے جناب آپ کا chapter ہے اس میں hypertension کی causes اس کی prevention اور اس کا treatment ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ open heart surgery کا طریقہ جو ہے اس پہ آپ سے question آسکتا ہے lymphatic system میں سے short question پوچھا جا سکتا ہے lymphatic system کے اندر جو lymph nodes ہوتی ہیں اس میں سے MCQ بھی پوچھا جا سکتا ہے تو دیکھیں میں آپ کو detail کے ساتھ سارا سارا جو تیار کر رہا ہوں لیٹ میں نے اس پوچھا جو MCQ ہیں ان کو آپ نے بلکل ignore نہیں کرنا اس کے key پوائنٹ کو ignore نہیں کرنا short questions جو ہیں اس میں آپ جو انٹر سٹیچل فلویڈ ہے یہ آپ نے تیار کرنا ہے what changes occur in bp and cardiac output during a strenous exercise or if we don't take water the whole day in the month of انڈیسٹولک pressure ہے یہ اور internal structure of human heart یہ 3 topics ہیں these are the important ones اچھا اس کے بعد immunity is the last chapter چھے ٹھیک ہے chapter number 13 اور اس میں جو physical components of the skin defense ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے long کے لیے تیار کر لینا ہے اور اس کے لیوہ components of skin defense اس کو اور second line of defense کی major characteristics ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے role of natural killers ٹھیک ہے اس میں سے short question آسکتا ہے اور اس کے علاوہ complement system and interferon ہے اس میں سے short question آسکتا ہے interferon کا structure ہے اس میں سے question پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے پوچھا جا سکتا ہے benefits of fever میں سے mcq پوچھا جا سکتا ہے third line of defense the specific defense یہ آپ سے long question کے لئے important ہے اس کے بعد basic types of immunity آپ سے short question پوچھا جا سکتا ہے active immunity passive immunity اس کا difference آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے لاوہ model of antibodies antibodies کا model ہے اس کو آپ نے short کے لئے تیار کرنا ہے memory cells allergies یہ سارے کے سارے آپ نے short کے لئے تیار کر رہے ہیں اس کے بعد auto immune diseases ہیں auto immune diseases کو short question اور mcqs کے لئے لئے roll of t cells and b cells کو short question کے لئے تیار کر اور اس طریقے سے آپ کا chapter یہ بھی اپنے اختطان کو پہنچے گا اس کے بھی آپ نے key points کو دیکھ لینا ہے اس کے اپنے mcqs کو دیکھ لینا ہے اور اس کے short questions ہیں اس میں آپ جو وہ جو what are the pyrogens three benefits of fever اس کے بعد agents of non specific defense اور differentiate between two types of acquired immunity جو long questions ہیں اس میں describe the structural features of human skin how cell varieted immunity is attained and describe the role of T cells and B cells in transplant rejection یہ آپ نے تیار کرنے ہے جناب first year پورا گیس میں نے آپ detail کے ساتھ mcqs بھی بتا دیئے short questions بھی long questions بھی بتا دیئے اس کے accordingly بتا تیاری کر لیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے students اپنے class fellows کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو ضرور subscribe کریں کیونکہ آپ کافی سارے ایک کسی یونیورسٹی میں آگئے ہیں چینل کو ضرور subscribe کریں اپنا رکھئے خیال خدا حافظ